اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تمام دوستوں کو میرے چینل پر خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بجری کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ سے ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزاریش ہے کہ جو بھی اس چینل پر نیو ہیں وہ پلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ آنے وارے نیو ویڈیو سے اپڈیٹ ہو سکیں جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ جو نورمل بجری ہے اس کے ریٹ جو ہے نا بہت کم ہو چکے ہیں اور پچھلے ایک دو سالوں سے ہی اس کے ریٹ جو ہے نیچے کی طرف ہی ہیں اوپر آنے کے کوئی چانس نہیں ہو رہے ہیں آپ بھائیوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ ہوگو رومو ایگزیبیشن جیسے مونٹیشن پر اپنی انویسمنٹ کریں اس سے یہ ہے کہ آپ اچھے سچے اننیگ کما سکتے ہیں دیکھا جائے تو بجری کے ایسے بھی لبر سے جن کو بجری بہت پسند ہے وہ بجری کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو ان بھائیوں کے لئے بھی بیسٹ ہوگا کہ وہ ہوگو رومو اور ایگزیبیشن میں اپنی انویسمنٹ کریں اور زیادہ زیادہ پروفیٹ کمائیں دوستوں کوشش کریں کہ اپنے سیٹ اپ میں کچھ چینجس لائیں جتنا ہو سکے مجھے پتا ہے کہ اب ایک ساتھ آپ لوگوں نے اگر زیادہ بجری رکھے ہوئے ہیں اور اس کو ایک ساتھ یعنی کے سیل کر کے اور ایگزیبیشن کی طرف آنا تھوڑا بھائیوں کے لئے مشکل ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں لگے بہتر بھی ہے کہ وہ اس طرح کر سکے لیکن کافی بھائیوں کے لئے مشکل بھی ہوگا اچھل کے حالات اتنے ہیں مینگائی ہو گئی ہے تو یہ ساری باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے لیکن جو ہمارے نیو فینسر ہیں ان کے لئے بہت اچھی اپورجنیٹی ہے کہ وہ ابھی سے اپنے سیٹ اپ میں اپنے باس جتنے بھی وہ جوڑے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ خوگو روموں میں جو ہے اپنے انویسمنٹ کریں اور ایکزیبیشن میں اپنے انویسمنٹ کریں میں ان کی فیسیبلیٹی بھی بتاؤں گا ایزا بزنس بھی اگر ہم کتنے پیس سلتے ہیں اور تو ہمیں کتنا پروفیل ہو سکتا ہے اچھا دوستو تھوڑا سا بجری کی بیسک انفرمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں گا دوستو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بجری کی بیسک انفرمیشن کے حوالے سے ان کے میل فی میل کا ڈیفرینس آپ لوگوں کو پتا ہے جن باجوں کو نہیں پتا ہے ان کو میں بتا رہا ہوں دوستو بجری میں جو میل ہوگا اس کی چونچ ڈارک بلو کلر کی ہوگی جبکہ فی میل کی چونچ کے اوپر وائٹ کلر ہوگا دوستو ان کے سیڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی مکس اگر ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں باجرہ موٹی کنگنی باری کنگنی بھی اس میں ایٹ کریں گے سرسو کے بیچ بھی اس میں ایٹ کریں گے تو یہ ہمارا مکس دانہ تیار ہو جائے گا دوستو بات کرتے ہیں ہوگو رومو بجری کے حوالے سے اگر ہم ہوگو رومو کے صرف دس پیر یا ایکزیبیشن کے ہم صرف دس جوڑے رکھتے ہیں تو ہم ان سے کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں پیارے بھائیو اس وقت جو مارکٹ میں جو ریٹ چل رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں ایکزیبیشن پانچ سے چھ ہزار کے درمیان میں ایک یوڑا مل جاتا ہے ہوگو رومو اچھے فلاور میں اچھے کلر میں اچھے سائز میں ہیلڈی اور ایکٹیو پیر پانچ ہزار میں پہ آپ کو بہ آسانی سے مل جائے گا مصال کے طور پر ہوگو رومو یا ایکزیبیشن پانچ ہزار کے صاف سے پر پیر مجھے ملتا ہے تو دس پیر اگر میں لیتا ہوں تو یہ میرے پچاس ہزار پر بنتے ہیں اچھے اس میں میں نے کیج کے پیشے نہیں لگائے ہیں اگر کیج کے آپ کو بیشے لگاتے ہیں تو زیادہ دس سے بارہ ہزار میں آپ کو کیج مل جائے گا دس پوشن کا کیج کا سائز سکینگ پر مگنشن ہے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بجری پورا سال بریٹ کرتا ہے بچے فوراں سیلف ہوتے ہی مادی جو ہے دوبارہ ہنڈے دینا شروع کر دیتی ہے لیکن میں اس حساب سے چل رہا ہوں کہ بجری جو ہے وہ مجھے سات کلچ دے رہا ہے ایک سال کے اندر تو اس حساب سے کتنے بیشے بنتے ہیں جیسا کہ میرے پاس دس جوڑے ہیں اور اگر وہ بریٹ کرتے ہیں تو پر کلچ کے اندر ہر ایک جوڑا مجھے چار بچے کی ایوریج کے سافت سے چکس دے گا تو اسی طرح میرے پاس دس جوڑوں سے چالیس بچے آ جائیں گے چالیس کو میں ڈیوائیڈ کر دوں گا دو سے دو بیس بنیں گے تو بیس یہ میرے پٹھوں کے پیر کے لائیں گے پیس پٹھوں کے پیر اگر ہم سیل کرتے ہیں پر پیر اگر ہم تیر ہزار کے سافت سے سیل کرتے ہیں تو ہماری کیا مان بنتے ہیں دیکھیں دوستو ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں پر کلچ دوستو جیسا کہ میں نے بات کی تھی کہ اگر سال میں سات کلچ میرے پاس آتے ہیں ایک کلچ میں ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں تو سات کلچ کے اگر ہم حساب لگا ہے تو یہ ماہ بنتے ہیں چار لاکھ بیس ہزار روپے دوستو اب چار لاکھ بیس ہزار کو ہم ڈوائیڈ کرتے ہیں بارہ سے بارہ مینوں سے تو یہ ہمارے پینتیس ہزار روپے بنتے ہیں یعنی کہ پر ماہ ہم گھر بیٹھے پینتیس ہزار روپے کما سکتے ہیں ہزار روپے آپ دانے کے بھی ہٹا دیں تو بھی چونتیس ہزار روپے آپ کو بہ آسانی مل سکتے ہیں جبکہ اسی جگہ اگر آپ نورمل بجلی رکھتے ہیں تو آپ کو اتنے فائدہ نہیں ہو دوستو یہ تو کلکولیشن رہی صرف دس جوڑے کے ساتھ سے اگر آپ خود اندازہ لگا ہے اگر اسی جگہ اگر آپ پچاس جوڑے رکھتے ہیں تو پھر آپ کی کیا امان بن سکتی ہے چلیں یہ بھی میں آپ کو کلکولیٹ کر کے سکرنگ پر شورٹ کر دیتا ہوں دوستو میں نے اپنی پوری گوشش کی ہے کہ شورٹ سے شورٹ ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ساری کلکولیشن کر کے بتا دوں جس بھائی کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے وہ لائک کریں اور بھی بھائیوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ بھی جو ہے کچھ اڈننگ کر سکیں اور جاتے آتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیوی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اپنا خیار لکھے گا